بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا ایک ازت اپ ڈیٹ سعودی عرب سے آج اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی کہ جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ حج دو ہزار بیس الحمدللہ شروع ہو گیا آج حاجی منہ کی طرف جا رکھے ہیں اور کل عرفات یعنی کہ حج ادا کیا جائے گا الحمدللہ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس دفعہ حج کی سیکیورٹیو گارہ کے متعلق جو بھی حکامات کیے گئے تھے اور دس ہزار کے قریب ہی صرف حاجیوں کو بلایا گیا تھا تو یہاں بھائی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے تھامنیل میں پڑھ بھی لیا ہوگا کہ دو سو چورتالیس افراد کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے مکہ کے اندر سے یعنی کہ منا مزلفہ یا رفات میں داخل ہو رہے تھے یہ افراد ان کو دو سو چورتالیس افراد کو سعودی پولیس نے گرفتار کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے گراموں کے جرمانوں کے متعلق وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں یہاں بھائی میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کر دوں چھوٹا سا جو میں نے ایک بھائی سے خود سے سنا تھا وہ بھائی بھی چوری سے حج پر جا رکھا تھا یعنی کہ پرمیشن یا تصریح کے بغیر تو وہ بول رہا تھا جب ہم مدینہ شریف سے بھائی مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ پر چیک پوئنٹ ظاہری سی بات ہے حج کے دنوں میں حد سے یہ پندرہ بیس دن پہلے ہی سخت قسم کی چیک پوئنٹیں لگا دیتے ہیں تو چیک پوئنٹ وغیرہ لگی ہوئی تھی تو میں نے وہ گاڑی جوالات ہو جو اس نے ہم کو اتر اتار دیا اس نے بولا بھائی آگے میں نہیں جا سکتا تم چیک پوئنٹ اوپر سے کچھا رستہ یا پہاڑی رستہ ہے یہ جیسے بھی ادھر سے گھوم کر آؤ چیک پوئنٹ کے آگے میں آگے گاڑی کھڑی کروں گا وہاں سے آپ کو بٹھاؤں گا پھر اور ہم آگے چلیں گے اس نے بولا ٹھیک ہے وہ نیچے اتر گیا وہ بولا جیسے ہم پولیس والے ادھر روڈ کی طرف تھے تو ہم اندر سے جا رکھے تھے چیک پوئنٹ کراس کریں گے آگے پھر گاڑی میں بیٹھ جائیں گے تو چیک پوئنٹ کے اندر سے جا رکھے تھے جیسے ہم نے دیکھا ہے نا وہاں پر ہمارے اس طرف ان لوگوں نے بولا ہے کہ ریت کی نا وہ جیسے شیبل وغیرہ نے کافی ریت سے اکٹھی کی ریت کی ایک دیوار ٹائپ اس نے بنائی ہوئی تھی کافی بڑی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے تھے یکدم ہم کو کسی نے لائٹیں چلا دی گاڑیوں کی تو جب ہم نے گوھر کیا تو وہ پولیس والوں کی ہی شورتوں کی ہی گاڑی تھی ان لوگوں نے یکدم لائٹیں چلا دی اور پھر ہوتر وہ لوگ اوپر جو لگائے ہوتے ہیں وہ بجانے شروع کر دی ہے اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ بھاگو مت بھاگو مت کوئی بندہ بھاگے پھر بھی وہ بولتا ہم لوگ بھاگے وہ ریت کے اوپر چڑھے لیکن ریت بہت زیادہ سی ہم سے اوپر جایا نہیں گیا لیکن وہ بولتا ہے کہ پھر ایسے ہوا ہے کہ کچھ لوگ پکڑے گئے کچھ ادھر ادھر گئے میں بھائی ادھر سے بھاگا سیدھا وہ گاڑی کے طرف تو کیا جانا تھا واپسی ادھر سے بھاگا وہ کہیں محجد میں یا کہیں گیا ادھر احرام وغیرہ اتارا کپڑے ڈالے واپسی گاڑی پکڑی اور جس شہر سے میں گیا تھا وہ وہاں وہ شہر میں واپس چلا گیا کیونکہ حج کے حج پر میں جائے نہیں سکا سکتی اتنی تھی تو آپ سب بھائیوں کو پتا یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ چوری سے حج کرنا بھائی سعودی عرمے اس وقت اس وقت کیا بھائی اس سے پہلے بھی الاؤڈ تو بلکل نہیں تھا بہت ہی مشکل ہے ابھی اور خاص کر اس دفعہ جہاں آپ کو سب کو پتا ہے کہ دس ہزار کے قریب حاجیہ اور ان کو فل سیکیورٹی کے اندر رکھا گیا ہے تو ایسے میں بھائی کہیں سے گھسنا حج کے لیے کہ چل میں اس در سے گھس جاؤں تو حج کرلوں بھائی ایسے بلکل نہیں ہوگا اس دفعہ دو سو چورتاری سفرات کو مکہ کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے اور بھائی ان کے سیدھا سیدھا اگر خارجی بھائی کوئی بھی ان میں ہے تو اس کا سیدھا سیدھا خروج لگایا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی نیوز شیئر کی ہے کہ خروج کے ساتھ بھائی پچاس ہزار ریال جرمانہ اور چھے ماہ قید بھی کی جائے گی اگر کوئی بندہ بھائی مکہ کے اندر گاڑی کے اندر اپنے ساتھ حاجیوں کو بٹھاتا ہے کہیں بھی لجانے کے لئے اگر کوئی بندے بھائی گاڑیوں میں پکڑے گئے ہیں تو ان کو ساتھ میں پچاس ہزار ریال جرمانہ بھی ہوگا اور چھے ماہ قید بھی ہوگی اور ساتھ میں خروج بھی لگا جائے گا اور اگر بھائی کوئی پیدل پکڑا گیا تو اس کا خروج تو کنفرم ہے اس کے علاوہ اسے کوئی گرامہ یا جیل وغیرہ یہ ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن خروج کنفرم ہے اگر کوئی پیدل پکڑا گیا ہے اگر کوئی گاری میں بھائی پکڑا گیا ہے تو پھر تو پچاس ہزار ریال جرمانہ اور ساتھ میں بھائی چھے ماہ قائد اور خروج بھی ہوگا اپنی صحیح کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ سعودی عرب سے بھائی میں آپ کو وقتاً پر وقتاً اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کو اگر کسی بھی متعلق کوئی نیوز چاہیے ہو تو مجھے میسج کیجئے میچے کمنٹ کیجئے میں آپ کو انشاءاللہ اس ادارے اس نیوز کے متعلق آپ کو بلکل سچائی